موسیقی 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 تو ہیلتھ کو بھی کیسے آپ نے اچھا اور بہتر کرنا ہے تو کس کس کن کن کیر کی ضرورت ہے کیا کر سکتے ہیں احتیاطی تدابیر کون سی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سپیشلی ماں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے میرے لیے بھی آج کا جو سیگمنٹ ہے بینگا ماندر بہت ہی ہلپفل ہونے والا ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں سے متعلق ہم آنے ویر ہوتے ہیں کوئی ایکسپرٹ ہی ہمیں اس کے اوپر گائیٹ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گی آج کے اس پروگرام میں اس سیگمنٹ کے لیے خاص کا ہے ڈاکٹر شفا علی شیزا نیوٹریشنیس ڈائیٹیشن ہے تو ان سے آج ہم جانیں گے کہ اس موسم میں ہمیں باہر کے کن کھانوں سے بچنا ہے اور کون کون سی احتیاط ضروری اسلام علیکم انہ ویری گوڈ مورننگ ڈاکٹر شفا کیسی ہیں آپ علیکم سلام اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا تو جناب برسات کا موسم مونسون بہت ساری باتیں ہم جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی سمتائم ان کو اس طرح سے نہیں کر پاتے باہر کے کھانے کی طرف لوگ ہم جانتے ہیں کہ جائیں گے کھائیں گے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں سپیشلی تلی ہوئی چیزیں پکوڑے ساموسے ویسے ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ باہر کے کھاتے ہیں تو کس تیل میں بنے ہوئے ہیں کپ کے بنے ہوئے ہیں آئل کتنا پرانا ہے اور پتہ چلا کہ جی طبیعت اپسٹ ہو گئی بلکہ گر آپ باہر کے کھانے نہ بکھائیں تو آج کل تو گھر کے کھانے میں بھی کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ڈاکٹر شفا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس میں فوڈ ہائیجین اور فوڈ سیفٹی کا بہت بڑا انصر آسکتا ہے اگر آپ باہر کے کھانے میں احتیاط نہ کریں لیکن کئی دفعہ آپ کی بات میں بالکل اسے گری کروں گی کہ گھر میں ہم اس کو تلنے پر اتنا ڈیپ فرائی کرنے میں آجاتے ہیں اور آئل کو اتنی وار ری ایوز کیا جاتا ہے کہ وہ انہیرنٹلی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے سہت کے لیے اس کے لیے فری فیٹی ایسٹس جو کہ فری ریڈیکلز ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی ایجنگ کرنے میں ہارڈ ڈیزیز بڑھانے میں ان کا رول ہوتا ہے دل کی بیماریاں کرنے میں بہت رول ہوتا ہے تو گھر میں تلیوی چیزیں ہیں اگر آپ اس طرح کے تیل میں یوز کر رہے ہیں کیونکہ گھر میں یوزیلی آپ ایک آنمی کو بھی بڑا خیال رکھتے ہیں تو ایک دفعہ یوز کر کے امہ تو فوراں کہتی ہے تو تیل رکھ لو بچا کے رکھ لو اسے کل کھانے میں یوز کر لینا بہت جگرے کا کام ہے تو اس لیے لوگ یوزیلی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے سیزن میں چونکہ فرائنگ بہت ہونی سب کو بہت پسند ہے جی پکوڑے سمو سے تو اگر باہر کے نہیں کھانے تو گھر میں تو یہ احتیاط لازم ہے بہرحال اس کے پر دکٹر شرفہ ایک بار بھی جو آئل یوز ہو گیا فرائنگ کے لیے اس کو بالکل سکارٹ کر دینا چاہیے بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے نیکس دے مائے تو ہندر پرسنٹ کے فائد شاری سے کام لیتی ہیں بچا کے لکھتی ہیں بڑا ضروری ہے جو امیہ اس کے اندر خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک دفع بھی جب آپ اس کو ڈیپ فائنگ کرتے ہیں اصل میں ڈیپ فائنگ میں میکسمم ٹیمپریچر کے پر اس کو دیر تک اسے پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے بانڈز ٹوٹتے ہیں اور وہ فری ریڈکل سے فریٹی ایسیڈ جو کہ اتنے مناسب نہیں ہر دفع جب آپ اس کو فریٹی ایسیڈ کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ایک اچھے تیل کی یہ کالیٹی ہوتی ہے کہ اس کے در فریٹی ایسیڈ نہ ہو کم سے کم ہو یا نہ ہو واندہ وہ صحت کے مسائل بہت سے ایسے پیدا کر سکتا ہے جو کہ long term chronic اچھے یہ ایسے یہ وہ تیل نہیں ہے جسے پیڑ تھراب ہوگا جسے یہ وہ ہوگا جسے chronic diseases کے بنیاد رکھی جائے گی ان شریعانوں میں چکنائی کا جم جانا ڈیابیٹیز کا رسک بڑھا دے گا اور ایجنگ کی تیویں تو وہ کر سکتا ہے ہمارا جو فوڈ فوڈ جو ویلوگرز ہیں میں کہتے ہیں ان کو بھی سلام آج سرہ پیش کریں گے کہ انہوں نے بھی ایسے ایسی cravings خر بیٹھے ہوئے ایسے بندے کی start کیے کہ شاید ہی کبھی باہر کا کھانا یا کوئی food lover ایتنا ہو ایسی ویڈیوز آتنی ہے ایسی اس کے اوپر ریویوز آتے ہیں کہ آپ چاہتنے ہیں اور فرائنگ سے چونکہ ہم نے آغاز کی ہے تو تیل کتنا حامفل ہو سکتا ہے گھر کے تیل کی انہوں نے بات کی ہے جو ہماری نظر کے سامنے ابھی ہمیں پتا ہے کہ یہ کل کا ہے اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں جب آپ بزار کی طرف جاتے ہیں اور ایسے موسم میں food vloggers یا جو باہر کی تلی ہوئے شیاں ہیں پکوڑے سماسے ان سب چیزوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے رشت بڑھ جاتا ہے ہمیں تو total oil consumption اور ہمیں تو پتا ہے کہ یہ oil کونسا oil ہے اور یہ کم سے کتنی دیر سے use ہو رہا ہے تو یہ تو اور alarming ہو گیا بالکل ایسے پاکستان میں total oil کی consumption ویسے بھی زیادہ ہے اگر آپ صرف گھر کی فوڈ کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم جنرلی کھانوں میں تیل زیادہ ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری کیلوریک انٹیک پر ہماری کرونک ڈیزیز بڑھتا ہے دوسری بات ہے کہ quality of oil ایک تو ڈلٹریشن ہو رہی ہے کس طرح کا مل رہا ہے وہ ایک الگ story لیکن یہ کہ quality of oil re-used oil بہت زیادہ اس کا استعمال یہ مناسب نہیں ہے اچھا اب موسم کی بات کر لیتے ہیں صبح بارش ہو گئی پھر دھوپ نکل آئی تو یہ چلتا رہتا ہے یہ جو آنکھ میں چولی ہے موسم کی اب ایک مہینہ تو یہ اس طرح سے ہی رہے گا موچہ سب سے پری یہ بتائے گا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے میں میں بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ گھر کا صاف سترا بھی کھانا کھا رہے ہیں رات کو گھر کا کھانا کھایا ہے لیکن تبیت بگڑ گئی پیٹ خراب ہو گیا وومیٹنگ ناوزیا یہ سیزن اس لئے چلنجنگ تھوڑا سا ڈیسپٹیو ہو سکتا ہے اس لئے تیمپریچر اس سچ باہر کا تھوڑا سا فال کرتا ہے میں تھنڈا تھنڈا لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بہت چیزیں ہمیں شاید ریفریجریٹ نہیں کریں گے ہم اتنا فود سیفٹی کے جو strict rules ہوتے ہیں کہ 4 degree centigrade یعنی جو ریفریجریٹر کا تیمپریچر اس پر مانٹین کی جائیں چیزیں فوراں تو ہم کاؤنٹر پر چھوڑ دیتے ہیں مہجیزیں کہ اچھا اب یہ تنڈی ہوتی ہے اپنی ٹونٹر گھر ہے تلمتText ہے اپنی ٹونٹر گھر میں بغیر آپ کی خواہ برینphones ہمارے ہاتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو کہ فریج میں نہیں رکھتے کچھ لوگ شاید رکھتے ہوں لیکن جو ہم نے دیکھا ہے جیسے چاول ہیں وہ رات تک کیونکہ فریج میں جاتے ہیں ایک سار تو دائیٹیشنز پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیکسٹے تو بلکل وہ یوز کے کابل ہی نہیں رہتے نہیں کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کہا کہ چاول باہر پڑے ہوئے ہیں فل جو باہر پڑا ہوا ہے نہیں اس کو فریج میں چاول کو پکے ہوئے چاولوں کو میں بہت سی جاپ کو سٹارچ بیسے کیلوریز دینی ہو تھی وہ فائبر بن جاتا ہے وہ تو آپ کو فریج میں جا سکتا ہے نہیں اس کو آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی کا کنٹینٹ اچھا ہو اس کو فریج میں ہی ہونا چاہیے چاول آپ کے اگر temperature رات کے وقت رائز کرتا ہے یا آپ آج کل تو ایسے آپ سوچے ہیں بجلی کتنی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اگر آپ نے بالکل ہی کاؤنٹر پر چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے اچھا رکھو شیفہ یہ بھی بتائے گا کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے ان دس ویدر اس موسم میں دی ہائیڈریشن سے جو لوگ بچتے ہیں واتر انٹیک اپنا خیال پر پر رکھنے کیونکہ ڈائیریا کی کسی بہت بڑھ جاتے ہیں اس ان دنوں میں اگر کسی کی ہائیڈریشن اچھی ہے تو بچ سکتے ہیں اس سے بہتر ہو سکتا ہے کچھ ڈائیریا ہونے کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ بادہتیاتی کھانے میں کہیں ایسی ہوگی کہ وہ ہائیڈینک پوری ساف ستری خوراک نہیں تھی باہر کا کھانا بھی ہو سکتا ہے گھر کے کھانوں بھی اٹھائم سالات کے ساتھ آپ دیکھیں سالات کے ساتھ بہت زیادہ اپیسوٹ بڑھ جاتی کہ سالات کھانے سے اس کے اندر کیونکہ وہ پانی کا کنڈینٹ پریشیبل آئیٹمز ہوتے ہیں پانی اس کے اندر اچھا ہوتا تو مائی کرنانگزم جلدی گروہ کرتے ہیں پھر یہ لوگ ہینڈلنگ میں بھی اٹھائمز نا ہاتھوں کا ساف تھیک سے دھوئے نہیں گئے تو اس میں یہ ہے کہ ڈائریا خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ مومٹنگ ہوئی بھی ہے تو وہ کلینیکل ڈی ہائیڈریشن کے رسک پہ ہوتا ہے یعنی اتنا شدید کے سب کی دی ہائیڈریشن کے خدا نہ خاصتہ کڈنی فیلیر کی طرف جا سکتا ہے یا تبیت بہت بکڑ سکتی ہے بیوشی کی طرف بھی جا سکتا ہے تو اگر تو خدا نہ خاصتہ کسی کی بہت تبیت خراب ہے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ اور اس ریپلیسمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے اچھا اور اس نہ سیاری بھی بہت مشہور ہو گیا ایک بڑی آپ نے بہت مشہور چنہوں کہ پانی سادہ ایسے نہ پی ہیں ہمیشہ اس میں نمک ڈال کے پی ہیں اس میں اس میں نمک ڈال کے پیئے ہیں آپ یہ سادہ پانی بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ ساتھ پوٹیسیم رچ فروٹس لے رہے ہیں تو وہ بھی دیت ہے توٹلی فائن آپ کوئی بھی ساتھ کھانا کوئی سا کھا رہے ہیں ڈا کھا لیا ہے کوئی کباب ہے آلو بھلے میں ہیں اس میں سے بھی آپ کو پٹیشم اور سوڈیم اگر آپ اس میں نمک شامل کرتے ہیں تو وہ آ رہا ہے تو اگر آپ فوڈ کا اور پانی کا کمبینیشن لے رہے ہیں تو آپ کو اینرڈی اور دی ہائیڈریشن دونوں سے بچیں ہیں اینرڈی بھی آری اور دی ہائیڈریشن سے بچیں ہیں پھر ای بھی ہائیڈریشن کو رفع کرنے کے لیے صرف پانی کیا آپ سے بہت سے فروٹس میں تو 80-90% پانی ہوتا ہے لیکن جانے اللی ایفین میں اچھا ہوتا ہے تو آپ کا بہت اچھا ہائیڈریٹنگ سورس ویدھ ریڈی ہو سکتے ہیں فروٹس میں توفر دیلی گا سکتے ہیں اچھا میں میں سپیشلی کہنا چاہوں گی جتی بھی ماتر ہمارا دیکھے مائے دیکھتے ہیں جتی بھی فاملیز اس وقت دیکھتے ہیں کہ بچے چونکہ اس طرح سے اپنے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اپنی ہاجین کا بھی اس طرح سے اپنے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں ماہ سوالہ دن ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں تو ایسے بھی جو بچے ہیں وہ زیادہ وکٹم ہوتے ہیں ڈائریا کا اس موسم میں پھر اکثر آپ نے بھی observe کیا ہوگا کہ جو ہوم ریمیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہوتی ہیں ایسے بچوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت خراب بھی ہو جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے معاملے میں بلکہ اپنی بھی صحت کے معاملے میں خدا نہ حسنا کہ بلکل بھی دیر کہتے ہیں کہ نہیں کرنی شاہیے اور وہ جو ہوم ریمیڈیز یا توٹکہ ہیں کہ یہ والا پانی بچے کو پلا دو پیٹ خراب ہو گیا یا وومٹنگ آگیا فوراں بچوں کو فوری طور پر آپ کو اس پرٹ یا دکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے یہ کبھی بھی اس بچے کی حالت سیرس ہونے گن تزار دیا آپ کچھ گنٹوں یا کچھ مطلب ابھی تو بس ایک وومٹی آئی ہے بلکٹی دیرس ہوتی ہے اگر آپ کو گھر میں اس کو مینج کرنا ٹھیک سے نہیں آتا اور اب بچے کا سائن کئی دفاع میں نے میتو کے ایک ہاں کام کرتی ہے میں نے کئی دفاع دیکھا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا کہ آپ آپ بچے کو لے کے آئیں اور بچہ بلکل ایسے لیم پڑھا ہے تو یہ اس condition تکھونانا کاستہ نہیں پوچھنا دینا چاہیے بہت سے ٹوٹکے ورٹے پڑھ سکتے ہیں خاترناک ہو سکتے ہیں یا دیریہ کر رہے ہیں یہ میں بھی بتاؤں گی کہ ہیجین کا خیال لکھنہا جنرلی بہت ضروری ہے بچے بچے ہمیں وہ ہی بہت ہوتے ہیں بہت اتنان کی چیزیں انترین انوارمنٹ میں مجھے جو انترین کیونکہ جب سوچکتے ہیں جب اس کچھ پیتوجانوں کے ساتھ براہ ہوتے ہیں اس میں ہم بہت ذہا پریشان اس حالے سے نہیں ہو سکتے ہمارے ہاتھ میں جو خاص طرح پر میرا ایک سوال ہے سے بھی نتریشن سید اگلے ضروری مقابل عطا شرک سوچھ گئی مجھے نسل رومات ہے برای جلعی جو روز سے بھی ریکھتے ہیں انا بہت میکنوی تحب میرے ڈیسار ڈیسار جتنی بھی آتے ہیں میرا بیٹا میکنی اس لئے رہے بہت سلسل اور سا دن سلسل رو بس کرو بس کرو باید پر اس کو آسان در ایک چھوڑ دیو اس پر ایک تحب لے تم شاور لے ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے ٹرائل اور ایرر سے بندہ کر رہا ہوتا ہے پھر گریجولی تھوڑا سا بیمار پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی ناظر پیزاز بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بیمار ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پتہ ہے کہ اگر آپ نیٹریکشن اچھے رکھتے ہیں بچے ایران دیفیشنسی نہ ہونے دیں ویٹیمن دیفیشنسی نہ ہونے دیں کیلشیم اس کا پورا اور پروٹین اچھی لے تو اس میں ہوں گا کہ اس کی امیونٹی بڈی خودی سے بنا لے اور وینتیلی لانگرہ کرتے ہیں بچے بہتر ہوتے ہیں مجھے ساتھ اس کی یہ بھی بتائے گا جیسے ہم بڑھے ہیں اور ہمیں اس موسم میں اگر اختانہ ہستہ کوئی بھی ہوتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ ایک بار ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے میرے خیانت سے کمی بھی کوشش کریں لیکن ہم اپنا water intake ہماری ہائیڈریشن کا خیال رکھنے ہیں میڈیسن آن ٹائم لے رہے ہیں پانی ORS پر میں پتا ہے کہ لے رہا ہے اتنے ساشس لینے تو ہم اپنا پر ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو یہ ہے بچے یہ نہیں کر رہے ہیں بچوں رے کھانا بھی چھوڑ دینا ہے اس ٹائم پہ جب آپ ان کو انتیبائیٹک دیں گے آپ کو پانی آپ ان کو دیں گے اسپرشلی چھوٹے بچے جو ہیں پانی بھی نہیں پیں گے ایسے میں کہا یہ جاتا ہے اگر آپ کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈیری پروڈکس نہیں لینی چاہیے لیکن ایک چیز دواحد بچے لے رہے ہوتے ہیں جناب دودھ ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیتے رہنا چاہیے کچھ ماں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں پھر بچوں کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے موسم بچے کی ہے اچھا جو بلکل چھوٹا بچے مان کے دودھ پر اس کا تو دودھ بند نہیں کیا جاتا اونکہ اس کو ڈائریار بھی لگا بڑے بچے جو دو سال سے بڑے بچے دو سال سے بڑے ہو چکے ہیں واقعی دیتے چیلنج وہ اور اس بھی نہیں لیتے اپانی بھی نہیں لیتے اس کے اندر ایک جو ڈبلی رچوں نے بھی بتایا کہ کسی کو ڈائریار بھومٹنگ بھی ہو تو جوس آپ لیں فریش جوس اور اس کو ڈیلیوٹ کر کے دے تو وہ بچے ڈیوز تو پیلیں گے جوس پیلیں گے دہی اس کو کر کے دیا جا ساتے دہی اس کو پیلیں گے اگر کچھ بچے دہی کا فلیور پسند نہیں بھی کرتے لیکن اس میں کوئی تھوڑا سا فروٹ ڈال کے اور اس کو پتلا کر کے تو وہ دہی کی ایک سمودی سی فروٹ والی اس میں بھی پوٹیسیم بھی آ جائے گا سوڈیم بھی آ جائے گا دود میں ہمارے پاس پاکستان میں گریجولی آپشنس آ رہی ہیں لیکٹوز فری ملک کی وہ بھی آپ تھوڑا سا لیکٹوز فری ملک اس کو ڈیلیوٹ کر کے وہ کو ٹرائے کیا جا سکتا ہے باقی وہی والی بات جیسے میں نے کی کہ صرف ہم پانی پی رہے ہیں ہم ان کو فروٹس دے سکتے ہیں جس کے اندر پانی کا کنٹ اچھو جنرلی سبجیاں یا فروٹس میں سے بھی ہم دے سکتے ہیں باقی اگر ڈالیا ان کو بنا دیں کوئی ایسی چیز بنا دیں مزیدار سی ڈال اور ڈالیا پتلا سا حلیم کی طرح کی اور اس کو ہم چاول بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا چا پتلا رکھیں اس کے اندر بھی وہ پانی ان کا انٹیک پورا جاتے ہیں کتا اچھو کہ بچے وہ لے بھی لے کچھ پچے لے لیتے ہیں کچھ بہت فسی ہوتے ہیں انہی بھی ہم پسند آئے گا اگر ہماری امیونٹی اچھی ہے تو ہم ان سارے مسئلے مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں امیونٹی کا اچھا ہونا اور امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں امیونٹی جو اللہ تعالی نے جب پیدائش کے وقت امیونٹی اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک دی بھی ہوتی ہے اس کو میکسمائز کرنا it depends on a lot of factors اور your environment on your stress level آپ سوتے جاگتے کس time پر آپ کی genetics کیا ہیں اور unlimited portion is allocated to nutrition nutrition میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ totally nutrition سے اس کو بہت بوسٹ کیا جا سکتے ہیں آج کل autoimmune disorders بہت آرہی ہیں تو اس میں exactly اگر بوسٹ ہو جائے نا خدا نہ فاسطہ امیونٹی that leads to autoimmune disorders تو we really don't want کہ بوسٹ ہو جائے امیونٹی ہم اس کو optimize کرنا کہ بہتر ہو جائے امیونٹی کو بہتر رکھنے کے لیے جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے اگر آپ باہر جا رہے ہیں اوٹ ڈور میں تو ماسک لگایا جائے جیسے ہم پاکستان میں بہت زیادہ پلکشن کا شکار ہے نٹوشن میں آپ کے وہی والی بات اگر کسی میں بہت زیادہ آرہی ہیں جیسے ایرین کی ریفیشنسی آرہی ہے کیلشیم کی آرہی ہے پروٹین نہیں لیتے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کا بہت شکار ہے فالک اسیڈ کی ڈیفیشنسی ہے بچے اگر سے پھل نہیں کھاتے کچھ لوگ بڑے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پھل یا سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں تو وہ اگر کم لیتے ہیں تو اس سے ان کی لیولز جو ہیں امیونٹی کی تھوڑی سی کم ہو سکتے ہیں امیونٹی بہتر کرنے سے اس سے دیفینیٹلی آپ بیمار ہوں گے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں بھی بڑا ہیلی سا بیمار ہوتے ہیں کہ ساد دن وہ کچھ رہے ہیں لیکن وہ اس سے بھی ٹھیک ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے نین پر خیال کر رہے ہیں بیمار ہونا کوئی اتنا بڑا مسلا نہیں ہے لیکن اسے جلدی ریکاور کر جاں اس امپورٹنٹ کیونکہ ہر کسی کے اپنے جنتیکس اپنے انوارمنٹ اپنے stress level اور اپنی باڈی کے اوپر انکارے کا کہ وہ کتنا بیمار پڑھتے ہیں but you really have to come out of it اور کسی کرونک ڈیزیز کا اتنا شکار نہ ہو یہ زیادہ important ہے اچھا راکشفہ یہ بھی بتائے گا کہ جو herbal teas ہیں دورنگ monsoon season یہ بھی beneficial ہیں ایک single foods کو ہم الگ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت زیادہ کسی کا حل یا کیور ہوتی ہیں but yes definitely ایک بیلنس ٹائٹ کا پارٹ ضرور ہو سکتے ہیں جو بھی کسی کو سوٹ کرے یا کسی کو بھی بینفیٹ کرے مثلا اگر کوئی کہتا ہے مجھے صوف کا پانی لنے سے میرا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے then it's totally fine وہ لے سکتے ہیں دینے کا پانی سے کھا جاتا ہے but in moderation moderation بالکل اس کو کیور نہیں سمجھنا جائے اب اب weight loss کے لیے وہ صبح زیرے کا پانی دن ورات یہ بھی آج کل بہت چلا ہوا ہے medical evidence scientific evidence تو ایسی چیزوں پر بھی نہیں ہے یہ ڈیٹاکس کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ inconsistent ہے آپ کی مرضی آپ نے لینا تو لینا it's just a source of water یہ تو بہت ادھا ہم دیکھتے ہیں صوف اور زیرے کا پانی جھوائن کا پانی دار چینی کا پانی اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی food کا تھوڑا تھوڑا part ہونی چاہیے but immunity booster ہیں no not at all یہ غلط مشہور ہوا immunity boosters نہیں ہیں ان کے بس تھوڑے تھوڑے qualities ایسی ہیں جیسے ان کے انتی oxydants ہوتے ہیں so یہ helpful ہے in the total scenario social media social media misinformation میں اس پر بات کرنا چاہوں گے کہ ہمارا فتح پیور ہے تو تھوڑا سا میرے خیال سے اس پر بات یہ تو آئے روز میں social media پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں ہماری امیہ بڑے شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم نے آج دار چینی کی پانی کی دیکھی ایک آپ کو ایک سپرٹ نظر آئے گا ایک podcast ہو رہا ہوگا جہاں پر ایک بہت بڑا انکر بہت بڑے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور وہ گائیں گے ہر چیز کا علاج ہے جی کہ آپ آپ دار چینی کا پانی پییں گے تو آپ پیتاں وزن کھٹا لیں گے آپ کی امیونٹی کو ایسے یہ کیا ہو رہا ہے پھر اصل میں misinformation اس وقت میڈیا پر بہت زیادہ ہے اس کی ایک اور وجہ بھی اچھا اس کا شکار بہت سے qualified dieticians qualified doctors بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پاکستانی population کی انگیزی مجھلتے ہیں پیشنی ہمارے پڑے لکھا ٹب کہ بھی یہ سائنٹیفک ریسرچ کو پڑھنے کے لیے 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 انہاں طرح اتنا وقت انہاں کی سو وہ کوئی بھی اپنے حوالے سے ریسرچ کی بھی کالٹیز ہوتی ہیں چی کوئی کی بھی چی کوئی کی احبھ چی کوئی کی ہوتی اور آٹکل ساتھ اس کو آکے ہو بیان کر رہن کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے یہ بہت فائدامند ہے یہ چیز ہے بہت انسیسری رسٹکشن یا کسی چیز کو سمجھنا کہ یہ چیزوں کو کیور کر دے کی اور بہت سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا متبادل ہوگی جس کن بی بیری پتنشلی ڈینجرس کیونکہ میں دیکھتی ہوں اپنی پریکٹس میں بہت سے ایسے کیسے جو سوشیل میڈیا کی مسانفرمیشن کے بگڑے میں میرے پاس آتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک ایسے ایسا 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 آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں میں بتاتی ہوں جیسے میرے پاس ایک خاتون تھی ان کو دو تین سال پہلے گیسٹریٹس ہوا بہت شدید تو ان کے اوپر اتنی انسیسی رسٹکشن ہونے کا رات کے وقت میں دہی نہیں کھا سکتی مجھے مرچے اور سپائسز سخت منا ہے حالانکہ مرچے اور سپائسز اچھا یہ میں نئی بات بتانے لگی ہوں کہ آلسرز کو ہیل کرتے ہیں کم مقدار میں جبکہ آپ کو آئے گا کہ یہ آلسرز کا کا واقع ہے تو وہ کیا نہی ہیں پین ضرور کرتے ہیں باٹس ہے کہ آپ تھوڑی مقدار میں لیتا ہے پھر انہوں نے کہا مجھے چکن کے اندر بتایا گیا کہ چکن دو میماری ہے یہ بہت بوری چیز ہے اچھا وہ اتنی ہیں ایک ہمیں تھوڑی سے اہا بلکل فوبک ہو چکی تھی ہمیں تھے بلکل پتھے کمازور ہو چکے تھے اور وہ کسی قسم کی پروٹین لے پی رازی اتنا فوڈ کا فیر تھا کہ وہ فوڈ کو دیکھتے ہی مجھے سمٹم شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کی پروپر میں نے کانسلنگ کی ان کو بتایا کہ یہ ساری فوڈ انہیرنٹلی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اور آپ سوچیں واندرہ دن بعد میرے پاس آئی تو شیفا سو ہیپی کہ میرا فوڈ کے ساتھ ریلیشنشپ بھی چینج ہو گیا اسی طرح ایرمیمبر کہ میں بس ایک ستر سال کے ایڈز کے آئے حضرت اور وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ یہ ڈاکٹر نے یا پتہ نہیں سوشل میڈیا میں بہت دیکھتا رہتا ہوں اس میں مجھے یہ بھی نکھانا چینی تو میرے لیے زہر ہے فلانی چیز اتنے سوکھ کے وہ کانٹا ہوئے تھے میں نے کہا ایڈز کی تو بیماری میں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ بس سیف فوڈ ہو خراب فوڈ نہ ہو آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ کہے نہیں اچھا یہ تو سوشل میڈیا پہ تو یہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اب آپ سوچیں یہ سوشل میڈیا پہ ایک نیا trend آیا ہے کہ فرکٹوز یا فروٹ کو ڈیمنائز کرتے ہیں کہ فروٹ جو ہے وہ انہیرنٹی ہمارا لیور فرکٹوز کو ہندل ہی نہیں کر سکتا ہو تو فروٹ نہ کھائیں اور بہت سی ڈائیٹس میں بہت سی ڈائٹس میں وہ کہنے ہیں جی فروٹ نکال دیں ڈائیٹس والے نہ کھائیں فلانے نہ کھائیں یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ اتنی خالت انفرمیشن ہے حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی لوگ دو سے چار سرونگز ایک دن میں فروٹ کی لیتے ہیں 150 gram ڈائیٹس سے زیادہ ڈیو اچو کی ریکمینڈیشن ہے کہ تقریباً 200 سے 400 gram تک فروٹ ویجیبلز ملا کے تو yes you're right 150 gram 200 grams تک کم از کم فروٹ لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈائیٹس کر سکم ہوتا ہے اچھا فیٹی لیور کر سکم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جگر کی چربی کتنے لوگوں میں بڑھ رہی ہے کرونکک ڈائیٹس کا بلڈ پریشر کر سکم ہوتا ہے لیکن اب میں نے دیکھا ایک نیسیو کامپین چلیوی سوشل میڈیا پہ کہ آپ کا لیور پانچ گرام سے زیادہ فرکٹوز ہنڈل نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کہیں کہ جو پروسیس فود ہم لے رہے ہیں یا بچوں کو جو جنک مطلق کہ نیچر سے کتنا دور چلے جاتے جا رہے ہیں ہم لوگ اور آپ تکھیں کہ اتنے ہی بیماریاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈاکر شفا ڈاکیو سو مچ آپ نے اپنی انٹرسنگ پاتھ سے ہمارے ساتھ شیئر کی اور بڑی زبردست گفتگو رہی ڈاکر شفا ہمارے ساتھ ان کانورسیشن دی پروگرام میں لیتے ہیں بریک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے کہیں منچ جائے گا سٹے بیتا